اسمت چکتہی کی کہانی چٹان سے چند پنگتیاں سنیں ایک لچک کے ساتھ شبنم نے اپنے پیر مونیر کے اس پار سے اس طرف کر لیے شبنم کا رنگ پہلے وے سونے کی طرح تھا اس کے بال سیاہ بھاورے تھے مگر آنکھیں جیسے سیاہ کٹوریوں میں کسی نے شہد بڑھ دیا ہو نیوو کے رنگ کے بلاوز کا گلہ بہت گہرہ تھا اور تربوزی رنگ کے اور اسی رنگ کی نیلی پولیش لگائے وے بلکل کسی امریکی اشتہار کی موڈل معلوم ہو رہی تھی بھاوی سے بھا کوئی خود بر لمبی لگ رہی تھی حالانکہ مشکل سے دو ان چھونچی ہوگی اس کی ہڈی بڑی ناجک تھی اسی لئے کمر تو ایسی تھی کہ چھلے میں پھر رولو جب بھا بل کھاتی سیدھی سڑھول ٹھانگوں کو آگے پیچھے جھولاتی ننے ننے قدم رکھتی موڈیر کی طرف جا رہی تھی بھائیہ برامدے میں کھڑے تھے چڑیا کی طرح فودکر وے موڈیر فلہنگ گئی پل بھر کو پلٹ کر اس نے اپنی شربتی آنکھوں سے بھائیہ کو تولا اور چھلاوے کی طرح کوٹی میں غائب ہو گئی دنیا واد دوستو